اللہ کے نبی کو مانتے ہیں انہوں نے کسی کے اوپر کوئی ظلم اجازتی نہیں کی اور سلو پادشاہ ہمارے لئے رول مادل نہیں ہے ہمارے لئے رول مادل ہمارے صحابہ ہیں ہمارے لئے رول مادل ہمارے نبی ہیں ہمارے لئے رول مادل ہمارا گائیڈر اور ہمارا ست سے مارگ کا درشن کرانے کے لئے ہمارا قرآن ہے اسی لئے ہم کسی بادشاہ کی بات نہیں کریں گے بادشاہ کی تاریخ بادشاہ نے کیا لڑائی کی نہیں کی بادشاہوں کا بلکہ راج نیتاؤں کا کوئی ایمان دھرم کبھی نہیں ہوتا ہے کچھ راج نیتاؤں کا سبتہ نہیں بولوں گا ورنہ یہاں بہت سارے راج نیتاؤں کوئی مکیاں ہے کوئی سرپنچے ہیں ابھی ہماری وہ پکڑ لیں گے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے رول موڈل ہے صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لئے رول موڈل ہے میرے بھائیو اختالت اور انساف ہونا چاہیے خامخاہ الیکیشن سے لگا کر کہ نئی مدرسوں کے اندر جناب قرآن کی تعلیم ہوتی یقیناً اگر آپ کو قرآن کریم کی کسی آیت پر اگر آ پتی ہے تو آپ ان کو اپنی کتابوں کی روشنی میں دیکھئے اگر جیسے اللہ کے نبی کو قرآن کریم میں کہا گیا یا ایوہاں نبی حرز المؤمنین علی القتال تو شریف کرشن جی نے بھی کورو کو پانڈووں کے سردار کرشن جی کو کہا کتستوار کشمل دم وشمیں سمپستی تھم اناری جشتم کیرتی کرمہ جناہاں اور اور یوں کہا گیا شدرو ہرتے دور بڑھلی اماں شدر کے طرح ایک نچنی جاتی کے طرح دل کو چھوٹاں مت کرو بلکہ تلبار اٹھا کر سامنے لوگوں کا بد کرو مقابلہ کرو ان سے مقابلہ کرو یہی کام اللہ کے نبی نے کیا تھا یہی کام ہمارے صحابہ نے کیا تھا اور یہی کام آج بھی ملکوں کا ہوتا ہے آج بھی ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر پرہار کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں جب ان کی بات نہیں مانتے یا آپس میں لڑ بڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر جنگ کرتے ہیں تو اس کو خامہ خام اسلام سے جوڑ دیتے ہیں اگر یہ مدرسے نہ ہوتے اگر یہ مساجد نہ ہوتے یہ توپی اور ڈاڑی والے نہ ہوتے تو انگریز کے کھولتے ہیں بے پون کو پانی کے طرح اور ان کی کلائیوں کو توڑنے والا کوئی یو تھا کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا شیخ الاسلام جب انگریز کے سامنے جاتے تو ان کے بیر پر اپنے لگتے تھے کہ نہ معلوم یہ کیا کہے گا ان کی آواز میں وہ طاقت تھی کئی مرتبہ جب دوسری جنگ عظیم سیکن بلوار ہو جنگ ہو رہی تھی تو بھارت سے ہمارے نوجوانوں کو سپلائی کرتے تھے یہ انگریز لو مولانا نے کہا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا ناجائز اور حرام کسی نے کہا کہ حسین احمد مدنی اپنا اسٹیٹ میں ان بدل دو مولانا نے کہا کہ اسٹیٹ میں ان بدل دیا تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا انگریز سے نہیں ڈرتے ہو کس لیے انگریز مار سکتا ہے ناصر مارے گا تو یہ دیکھو کفن نے کرایا ہو انگریز تھے توپ میں وہ گرمی نہیں تھی کہ حسین احمد مدنی کسی نے کو چیڑ کر نکل سکے جن کے پیٹے جن کے پوتے آت کی تاریخ میں مولانا ارشد مدنی مولانا محمد مدنی یہ انہی کے شیخ الاسلام کے مالتا میں چلے گئے اگر یہ مدرسہ ہمارے مدارس نہ ہوتے تو اس دیش کو مجاہدین اور علماء کرام کی یہ مقدس جماعت نہ ملتی جن کے قربانی کی وجہ سے یہ دیش آزاد ہوا یہ تاریخ ہماری چھوٹی سی لیکن نوجوانوں کون جانے کون بیان کرے ہم اگر بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں نہیں مذہب اسلام بھی ظلم کے خلاف بولنے کے لئے کہا قتل کرنے کے لئے نہیں کہا قتل مت کرو قتل کی تو ممانیت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے قرآن میں قتل کی بات لئی گئی نہیں خامہا کسی کو مارنا قتل کرنا من قتل نفسم بغیر نفس اور فسید فی الارض فکا انما قتل ناس جمیعہ بین آباد کے کسی کو قتل کر دیں گے تو گویا کہ پورے دنیا کے انسانوں کا خاتمہ کر دیا قتل کر دیا صاف لفظوں میں لکھا اثر و بیت اندر یہی بات لکھی ہوئی صاف لفظوں میں صاف لفظوں میں یوں کہا گیا توم توری تروشتہا صاف لفظوں میں توم 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 مطلب توم سنسکرت میں احم منہ میں احم ابدا اللہ صالم پستی میں ابدا اللہ صالم یہاں بیٹھا ہوں احم پتھتی پھتتا ہوں میں آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہا ہوں احمم گروہم سیمان چل بہار ہوں میرا گھر سیمان چل بہار ہے گروہم ہم گھر کو بولتے ہیں اسی سے گرہ منتری ہے گروہم سے گرہ منتری حالانکہ ہمارے گرہ منتری ساپ کو نہیں معلوم ہوگا کی گرے منتری کون سا بڑھ گئے صرف ان کو چار پرسین ریزرویشن ختم کرنے کے لئے بھاشن دینا آتا اپنے عہدے کا خیال نہیں ہوتا مم گروہ توم تم اہم ہم یویم تم سب سب سنسکریت کا ایک پور عربی سے بہت میل کرتا ہے تو کا توم توریا مارو ترشتہ مار کر اپنے شطروں کو پراجد کر کے ان کی جو دولت ملے آپ اس حفظ میں بانٹ لیا کرو یہ بات کہی گئی ہے خام خام آپ کے قرآن میں یہ میسج ہے ہم چوبی سائنس کو نکان دیں گے ہم یہ کر دیں گے ارے قرآن کریم نے دنیا کی برائیوں کے خاتمے کا طریقہ بتایا زنا کے بازار کرتا زنا سے بچے کیسے لالکشن ایروانی جی سے کسی نے پوچھا کہ سر پلیس ٹیل می زنا کا جو ریپیسٹ ہوگا اس کو کیا سزا ملنے چاہیے انہوں نے کہا کہ شود بی دیکنلٹی اکورڈنگ مائی اوپینین شود بی دیکنلٹی بکوز ہومن پاور ہومن انٹیگرل پارٹ اوپ آور سوسائیٹی عورت ہماری سوسائیٹی کا ایک حصہ ہے بلکہ ہم یوں کہیں گے اس نام تو یوں کہتا ہے کہ انٹیگرل ایشنشل پارٹ فروم دی ہیومن بی انسانیت کا ایک حصہ ہے انسان کا مینکائن کا ایک حصہ ہے اسی لئے ان کو سزا موت ملنے چاہیے اچھا ٹھیک ہے سزا موت دے دیں گے لیکن اس سزا موت دینے سے پھلے کیا اس برائی کے خاتمے کے لئے کوئی اپائے نہیں ہے سر بتائیے ذرا کوئی راستہ نہیں ہے کرشن میں ہے کرشن والے کیا بولتے ہیں اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سزا موت دو جی سزا موت دینے سے پہلے اس بیماری کو دور کرنے کے لئے کوئی اپائے کرشن میں کوئی اپائے نہیں لیکن رازانی کو ریپسٹ کو سزا موت جوڈائزم میں چلے جائے یہ یہودی یہودیوں میں شریعتی موسوی میں تو جان سے مارنے قتل کرنے جلا دینے کا آرڈر ہے تھا جو زنا کرتا تھا جو ریپ کرتا تھا لیکن اس میں بتانے کا بچانے کا کوئی طریقہ کوئی طریقہ نہیں رگویت پڑھ لیجئے کہ بھئی زنا سے کیسے بچا جائے کوئی طریقہ نہیں بلکہ اس میں پریم ویوہ کو حوا دی گئی ہے پریم ویوہ ہونا چاہیے آنکھ میں آنکھ لڑاؤ گل فرین بناو سپنے دکھاؤ ہم تمہارے لئے چاند پر جائیں گے تارے توڑ کر لائیں گے یو ویل بی مائی گریٹ لائف پارٹنر تم میری لائف پارٹنر بنو گے آج کل ہمارے نوجوان کیا بولتے کبھی کبھی مولانا اگر کوئی کسی سے سچی محبت کرے تو میں بہت دل سے محبت کرتا ہوں میری محبت سچی ہے سچی محبت کسی عورت سے کسی غیر محرم سے نہیں ہو سکتی وہ ایک اٹریکشن آج کل ہمارے نوجوان تو بہت غلط راستے پر یہ چوکلیٹ دے یہ فرنشپ ڈے یہ ویلنٹائز ڈے اور یہ برت ڈے یہ کیک ڈے اور کبھی کبھی ان ڈے منا دیتے ہیں مڈر ڈے بھی منا دیتے ہیں بات نہیں مانی گئی بات نہیں بنی تو مڈر اسی لئے اسلام کہتا ہے یہ جو کیک ڈے منا نے کو جائز کہتے ہیں نا تم لوگ کہ بھئی کنیاں پیچ میں آپس میں بات کریں لڑکا لڑکی جائز اسلام کہتا ہے یہی تو نہ جائز ہے یہی تو فتنا شروع ہے اسلام کہتا ہے کہ don't show your gaze and guard please bow your gaze and guard اپنی نگاہیں نیچی رکھو ایک دوسری سے نظریں نہ ملا نظریں نہیں ملیں گی تو دوسری اور communication نہیں بنیں گے number delete transfer نہیں ہوگا number ادھر ادھر نہیں ہوگا تو messages نہیں ہوں گے پھر وہ calculate دے چاک دے یہ سب جو مناتے کبھی کبھی چلو گھومنے کے لیے چلے جا رہے ہیں relationship کرتے ہیں dating کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں نیا نیا وہ date ہم date کر رہے ہیں فنا کے ساتھ date پہلے کچھ اور ترجمہ تھا date آپ سمجھنے پائیں گے کہ date date کا کیا مطلب ہے date 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 minute date date اسلام کہتا ہے دنیا کی نظر میں یہ دنیا والے کہتے ہیں date بھی جائز chating بھی جائز cutting نا جائز ہے مدر نا جائز ہے اسلام کہتا ہے کہ نہ date جائز نہ chating جائز یہ نہ chate ہونی چاہیے نہ date ہونی چاہیے ولا تقرب الزنا یہ سارے زنا کے قربر کا راستہ اسی لئے اللہ بارک وطالعہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ سماد کے جوانوں کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے ہماری سماد سماد کے بیٹے اور بیٹیاں مسلم عورتیں مسلم مرد جتنے بھی ہیں سب کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے جب ہم نگاہیں نیچی رکھیں گے تو پھر ہماری بہت ساری اللہ تبارک وطالعہ برائیوں سے ہی حفاظت فرمائے گا میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں آج ہمارے مسیوز نے ہمارے بدعملی نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے اسی لئے ان میدان میں بیٹھ کر کل جو علماء آئیں گے ان کی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے لیکن مولانا آپ سے پہلے جو مفتی صاحب نے بات کی شادی کی تعلق سے معاشرہ کے تعلق سے ہم لوگ بھی آج یہ سنکل پلیں کہ اپنی جوانی میں چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز ادا کریں گے مولانا یہ ضروری یہ کمپلچری ہے اگر آپ نماز نہیں پڑتے ہیں اگر آپ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کے نبی کے حدیث ہے من ترک صلات متعمد فقد کفر امام احمد بن حبل تو کہتے ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا کافر بن جاتا امام اسحاق بن راہوے فرماتے جئی فرماتے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر بن جاتا فقد کفر جب ماضی میں آتا ہے تو یقین کا معنی دیتا ہے قد کفر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو گئے